بند روڈ فرنیچر مارکیٹ ڈاؤنشپ سیوک سینٹر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے ہائی کوٹ نے گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا ہے دس دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں مزید جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق جسٹس علی اکبر قریشی نے بند روڈ پر واقع فرنیچر مارکیٹ سے مکمل تجاوزات ہتم کرنے کے حکامات جاری کر دی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤنشپ کسوک مارکیٹ میں بھی تجاوزات کی شکاید آئی تھی تو ادھر بھی عدالت نے تجاوزات کے خلاف اپریشن کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اس وقت ایڈوکیٹ عزر صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں عزر صاحب آج آپ کی یہ درخواستیں تھیں مختلف تو کیا آپ نے اس میں استعداد کیا پہلی تو آیا ہے کہ جامع شیریم پارک کے حوالے سے بڑا واضح تو پر ہے وہاں اس پاس پارک کے ساتھ ساتھ نجائز تجاوزات ہیں وہ عدالت نے کہا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈال رہے ہیں کہ اے سی نہیں کرنا ال ڈی اے نہیں کرنا اس حوالے سے نے کہا عدالت نے کہ واضح دور پر ایک ٹیم کی شکل میں بیٹھ کے یہ کیا جائے فرنیچر مارکیٹ میں کافی عرصے سپتمبر سے کہا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا عدالت نے اس کے حوالے سے بھی واضح احکامات دی ہیں تیسرا ایشو جو ہے کہ ٹیمپل سیوک سینٹر کے اندر وہاں پارکنگ کا ایک پلوٹ موجود ہے لیکن نجائز تجاوزات وہاں پر موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی عدالت نے کہا ہے اسی طرح ایک آپ نے سن لیا ہے سکول کے حوالے سے وہاں پر تجاوزاتی سرگرمیاں جاری تھی اس کی نشاندہی کے حوالے سے اور لوکل کمیشن مقر کر کے وہ ریپورٹ کر دیا ہے اور ایک خاص طور پر علامہ کبال ٹاؤن کی اندر ایک خاص طور پر جو بات سامنے آئی ہے کہ دو سال پہلے بقاعدہ محرم کے نام پر راستے بند کر دیئے گئے تھے وہ نو گو ایریاز براتی ہے لوگوں کی طرف سے شکایت ہیں عدالتیں وہ بھی کہایا کہ وہ بھی تجاوزات ختم کر کے امپیر اور منگل دو دنوں میں مختلف کیس رکھ کے ریپورٹیں داخل کی جائے جو ملکل لہور ہائی کورٹ کے حکم پر مال لوڈ اور زیادہ دربار کے اطراف میں تجاوزات کا حاتمہ کیا گیا اور اب جو نئے حکامات آئے ہیں اس کے مطابق بی سی لہور کو عدالتی حکم پر عمل درامت کر کے گیارہ دسمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے شکریہ محمد اشوات